السلام علیکم کیسے ہیں دوستو میں ہوں عزیر احمد اور آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ محمد غوری سلطان شہاب الدین محمد غوری نے کس طرح اجمیر اور دہلی کے راجہ پرتفی راج شہان کو جو کہ دیرسوں سے دھائیسوں راجاؤں کے ساتھ مل کر جنگ کیا کرتا تھا اکیل محمد غوری نے کس طرح اپنی فوج کے ساتھ پرتفی راج شہان اور ان کے دیرسوں راجاؤں کو شکست دی دوستو جانتے ہیں اس ویڈیو میں اور کہیں مجھائیے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ بہت سے ہندو ہندوستان کے جو ہندو ہیں انہوں نے ایک کہانی جوٹی کہانی گنای ہوئی ہے کہ پرتفی راج شہان نے محمد غوری کو شکست دیتی اور اسے جواب حق کر دیا تھا لیکن شہید کر دیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے دوستو کہانی کچھ اور ہے حقیقت کچھ ہو رہی ہے یہ جوٹی کہانی ہندو کے ذریعے بنائی گئی ہے انہوں نے اپنے پرتفی راج شہان ان کے انہوں نے اپنے راجہ کو ہیرو بنانے کے لیے یہ کہانی رچی ہے دوستو تو ہم حقیقت ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے تو اس لیے میں نے آپ سے یہ ہسٹری شیئر کی ہے تاکہ آپ کو بھی حقیقت کا پتہ چل سکے کہ محمد غوری نے کس طرح پیتی راج شہان کو شکستی تو دوستو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میرے آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آنے مل سکے دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے جی دوستو آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو شہب الدین محمد غوری سلطنت غوریہ کے دوسرے اور آخری حکمران تھے جو بار سو دو سے بار سو چھے تک سلطنت غوریہ کے حکمران رہے سیف الدین ثانی کے انتقال کے بعد غیاس الدین غوری سلطنت غوریہ کے تخت پر بٹھے انہوں نے با مطابق 1173 میں غزنی کو مستقل طور پر پتا کر کے شہب الدین محمد غوری کو سلطان معزدین کا خطاب دے کر غزنی میں تخت پر بٹھایا غیاس الدین نے اس دوران حرات اور بلق بھی فتح کر لیے اور حرات کو نادار الحکومت بنا لیا محمد غوری اگرچہ اپنے بھائی کے نائب تھے لیکن انہوں نے غزنی میں ایک آزاد حکمران کی حیث سے حکومت کی اور پاکستان اور شمالی ہندوستان کو پتا کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کر لیا اپنے بھائی کے انتقال کے بعد وہ پوری غوری سلطنت کے حکمران بن دے دوستو محمد غوری کی چند فتحات جانتے ہیں شہب الدین محمد غوری کی فوجی کاروائی موجودہ پاکستان کے علاقے سے شروع ہی انہوں نے سب سے پہلے ملتان اور اوچ پر حملے کیے جو غزنبیوں کے زوال کے بعد ایک بار پھر اسماعیلی فرتح کا گڑھ بن گئے تھے یہ اسماعیلی ایک طرف مصر کے پاتھ میں خلپہ کے ساتھ اور دوسری طرف ہندوستان کے ہندووں سے قریب تعلقات پائم کیے ہوئے تھے گور کے حکمران عام مسلمانوں کی طرح ابباس خلافت کو تسلیم کرتے تھے اور اسماعیلیوں کی سرگرمیوں کو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے محمد غوری نے 1175 میں ملتان اور اوچ دونوں پتہ کر لیے اس کے بعد 1189 میں محمد غوری نے پشاور اور 1182 میں دیبل کو پتہ کر کے گوری سلطنت کی حدود کو بیر عرب کے ساحل تک بڑھا دیا لاہور اس کے نواح کا علاقہ ابھی تا غزنبی خاندان کے قبضے میں تھا جن کی حکومت غزنی پر جانسوس کے حملے کے بعد لاہور منتقل ہو گئی تھی محمد غوری نے با مطابق 1186 میں لاہور پر قبضہ کر کے غزنبی خاندان کی حکومت کو بلکل ختم کر دیا دوستو اب جانتے ہیں کہ محمد غوری نے کس طرح پتہ رات چوہان جو دیڑسو راجاؤں کے ساتھ جنگ کرتا تھا اس کو کیسے شکست دی دوستو یہ جو جنگ ہوئی یہ ترائن یا تراؤی کے مقام پر 1191 کو یہ جنگ ہوئی دوستو لاہور اور پاکستان کو پتہ کرنے کے بعد شاہب الدین نے بھٹینڈو کو پتہ کیا جو پیر غزنبی سلطنت میں شامل تھا لیکن اس وقت دھیلی اور اجمیر ہندو راجہ پرتوی رات چوہان کے قبضے میں تھا پرتوی رات چوہان نے جب یہ سنا کہ شاہب الدین محمد غوری نے بھٹینڈو مدہ کر لیا ہے تو وہ ایک زودس فوج لے کر جس کی تعداد دو لاکھ کی مسلمانوں سے لڑنے کے لئے نکلا دھیلی کے شمال مغرب میں کرنار کے قریب ترائن یا تراؤڑی کے میدان میں دونوں اقواج میں خوب لڑائی ہوئی لیکن شاہب الدین محمد غوری کی فوج بہت تھوڑی تھی ان کو شکست ہوئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے اسی حالت میں ایک سپائی ان کو بچا کر لے گیا ان کے سپائی اور جرنیل محمد غوری کو غائب دیکھ کر بدل ہو گئے اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے محمد غوری کو زخمی حالت میں لاہور لایا گیا جہاں سے وہ غزنی پہنچے ترائن یا تراؤڑی کی دوسری جنگ 1192 کو ہی دوستو شاہب الدین محمد غوری کو اس شکست کا دوستو اتنا رنج ہو تھا کہ ایک سال تک انہوں نے عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری انہوں نے اپنے جرنیلوں سے بھی باچی ترک کر دی تھی اور بعض جرنیلوں کو سخت سزائیں بھی دی تھی پھر آخر انہوں نے تمام جرنیلوں کو حکم دیا کہ تروید یافتہ فوج تیار کی جائے کچھ عرصے بعد ایک بڑی فوج جس کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی وہ اس فوج کو لے کر پچھلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دھیری کی طرف روانہ ہوئے دوسری طرف سے پرتوی راچوہان بھی بھارت کے دیر سو سے دھائی سو راجاؤں کی مدد سے تین لاکھ سے زائد حوج اور کئی ہزار جنگی ہاتھی لے کر روانہ ہوا دونوں جرنلوں کی اخواج ایک بار پھر ترائن یا تراؤڑی کے مدان میں آمنے سامنے ہوئی پرتوی راچوہان نے محمد غوری کو خط لکھا اور نصد کی کہ اپنے سپائیوں کے حال پر رحم کھاؤ اور انہیں لے کر غزنی واپس چلے جاؤ ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے لیکن شہاب الدین محمد غوری نے نہایت ہی متانیت سے جواب دیا کہ وہ اپنے بھائی کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے اس لئے بغیر جنگ کے واپس ناممکن ہے اگلے دن دونوں اخواج کا آمنہ سامنہ ہوا جنگ سرچ درو ہونے سے پہلے شروع ہوئی جبکہ زہر کے وقت تک ختم ہوئی شہاب الدین محمد غوری کو اس جنگ میں دوستوں پتا ہوئی اور پرتوی رات چوہان کو شکست ہوئی اس نے میدان جنگ سے بھاگ کر جان بچائی مگر دریائے سرسوتی کے پاس سے گرکتار ہوا سلطان محمد غوری کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا تو اس طرح دوستو پرتوی رات چوہان کا خاتمہ ہو گیا دوستو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتا سکوں کہ کس طرح محمد غوری نے پرتوی رات چوہان کو شکست دی تھی کیونکہ بہت سے جو ہندو ہیں انڈیا میں جو ہندو ہیں انہوں نے یہ جھوٹی کہانی بنائی ہوئی ہے کہ برتوی رات چوہان نے سترہ مرتبہ محمد غوری کو شکست دی تھی اور سترہ بار ہی اس پر رحم کر کے اسے معاف کر کے ریاہ کر دیا تھا تو دوستو یہ ایسا نہیں ہے یہ بالکل جھوٹ ہے تو اس لیے میں نے یہ آپ سے شیئر کی سٹوری تاکہ آپ کو بھی ہسٹری کا پتا چلے کہ حقیقت میں محمد غوری نے پہلی مرتبہ محمد غوری کو شکست ہوئی تھی لیکن انڈیا نے دوسری مرتبہ پرتوی رات چوہان کو شکست دے کر پتل کر دیا تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری اصلح لازمی کیجئے گا دوستو ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی